غزہ نے انڈونیشیا ہسپتال کا مکمل گھیراؤ بارہ ہلاکتوں کی اطلاعات غزہ سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے جلد معاہدے کا امکان ہے صدر بائیڈن برکینا فاسو میں ایک ہی وقت کیے گئے حملوں میں پندرہ شہری ہلاک بولز اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا غزہ کا انڈونیشیا ہسپتال مکمل محاصرے میں ہے جبکہ بیت اللہیا شہر میں واقع اس کامپلیکس میں اسرائیلی گولاباری سے بارہ فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں انڈونیشیا ہسپتال قائم کرنے والی تنظیم کے چیرمن ڈاکٹر سربینی عبد المراد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ہسپتال کی تیسری منزل پر حملہ کیا ہے ساتھ سو سے زیادہ شدید زخمی جبکہ بارہ ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے ایک سرجن اور دو ڈاکٹر بھی شامل ہیں اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے باہر موجود فوجیوں نے کامپلیکس کے اندر موجود جنگجووں پر جوابی فائرنگ کی ہے اور اس نے ہسپتال کی جانب کوئی گولہ فائر نہیں کیا ادھر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ کے انڈونیشیا ہسپتال پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسرائیل کو مرد الزام ٹھہرایا ہے اور واشنگن میں قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جان گربی نے کہا کہ امریکہ ہسپتالوں کو میدان جنگ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا سادر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے جلد ایک معہدہ تیپ آنے کا امکان ہے جبکہ ہماس کے راہنما اسماعیل ہنیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ فریقین معہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں امریکہ کی قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جان گربی کا بھی کہنا ہے کہ ہم ہماس سے جرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں قطر کی معاونت سے اسرائیل اور ہماس میں معاملات تیہ کرنے کا عمل جاری ہے جس کی دہت ممکنہ طور پر عارضی جنگ بندی کے بدلے کچھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا ہماس نے ان مذاکرات میں معاملت کرنے والے ملک قطر کو بھی اس پیشرفت سے آگاہ کر دیا ہے تاہم اس نے معاہدے کے حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی لیبنان کے اسکرد پسند گروپ ہزبولہ نے شمالی اسرائیل پر حملوں کے ایک نئے سلسلے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ ہزبولہ کے جنگ جوہوں نے شمالی اسرائیل میں فوجوں کو حدف بنا کر تین ڈرون حملے کیے ہیں اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ایک فوجی چھاؤنی کے قریب تین یو اے وی ڈرونز حملوں کی نشان دہی ہوئی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کہاں ہوئے ہیں دوسری جانب اے ایف پی کے مطابق جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے میں ایک بزرگ خاتون ہلاک اور ان کی پوتی زخمی ہو گئی ہیں یوکرین کے صدر بلادی میر زلنسکی نے ڈے آف ڈگنٹی یا یوم وقار اور آزادی کے حوالے سے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ یوکرین کے باشندے اپنی آزادی چھیننے نہیں دیں گے ویڈیو ایڈرس میں زلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے جدو جہد کا ایک نیا باب شروع کیا اور دس سال قبل لا قانونیت کے خلاف اپنا پہلا جوابی حملہ شروع کیا اور یوکرین کے باشندوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سب کچھ کیا کہ ان کا ستارہ یورپی یونین کے پرچم کے ستاروں کے دائرے میں چمکے مچر کی برکی نفاسوں میں ہفتے کے آخر میں ایک ہی وقت ہونے والے حملوں میں پندرہ افراد ہلاک ہوئے جن میں بیشتر عام شہری تھے یہ مغربی افریقی ملک جہادیوں کی شورش کا مقابلہ کر رہا ہے جو دوہزار پندرہ میں پروسی ملک مالی سے یہاں آئے اس شورش میں سترہ ہزار سے زیادہ شہری اور فوجی ہلاک اور بیس لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں سیول سوسائٹی کی ایک علاقائی تنظیم کے ترجمان کونڈیا پیر جونگلی نے ان معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بتاثرہ افراد کے اعزاز میں منگل کے روز علاقے میں سکول بازار اور دیگر دفاتر بند رکھے گئے سیکیورٹی ذرائے کے مطابق فوج جوابی حملے کر رہی ہے بھارت میں دس روز قابل سرنگ میں فس جانے والے کارکونوں کو ابھی تک باہر نہیں نکالا جا سکا بھاری مشینری کے بار بار خراب ہونے کی وجہ سے خدائی کا کام سست اور پیچیدہ ہے جبکہ سرنگ میں فسے کارکونوں کے خاندانوں کے حوصلے جواب دیتے جا رہے ہیں جن کے بیٹے سرنگ میں ہیں ان کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ دس روز سے سوڑ نہیں پائے خدائی کرنے والے کارکون 12 نویمبر سے ریاست اترکھن میں دیرتامیر سرنگ سے کنگریٹ اور ملبہ ہٹا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے